فیملیز کی فیملی مرتی تھی ٹی بی سے تو ایسا ہے کہ کچھ خیف نے ہمینیٹی کے لیے اچھا ہی بھی کی ہے لیکن میڈم نے بہت اچھا کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایسے ایڈیا میں جہاں پہ اٹامیک جو نکلور وہ جو بم موجود ہے وہاں پہ اگر ارتھکویک ہو جائے تو کیا ہوگا یہ حضرت انسان کے لیے تو ان کے لیے بھی ریمیڈی بڑی ضروری ہے لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ جس پیڈ سے ہم لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو کھانے کے لیے اور زمین کو کھانے کے لیے تو انڈ is dark right now ٹھیک ہے فیدہ صاحب بہت اچھی باتیں کی آپ نے definitely and I hope we'll consider all that ہمیں ایک بار یہ سب کچھ سوچ لیں کہ ہم جتنی artificial medium کی طرف جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہمارے لئے نقصان دے ہیں if I'm not wrong شکریہ شکریہ اچھا اب جو سنس مارے نوشن پہتھی ہیں اور ہم ان سے تھوڑے سے سنس ہم لوگ mental health پر بات کرتے ہیں تو تھوڑے personality ریویو سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں مام سے پوچھوں گے مام یہ ایکسٹروورد personality کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ذہن میں کوئی ہے جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں گی یا آپ بلکل نہیں پوچھ رہے ہیں نے نے جنرل فر ایری وان ٹھیک ہے دیکھیں انسان جو ہے وہ بلکل دو حصوں میں تو نہیں بٹا ہوا مگر بیسیکلی آپ اس کو ایک کانٹینیوم سمجھیں آپ نے دیکھا کانٹینیوم ہوتا ہے جیسے کہ رینبو کا کانٹینیوم ہوتا ہے ایک کلر ختم ہوتا ہے تو بیوٹیفولی دوسرا کلر شروع ہو جاتا ہے کہیں پہ بھی آپ ڈیمارکیٹ نہیں کر سکتے کہ یہاں بلو ختم ہوا ہے اور یہاں وائلٹ شروع ہوا ہے کیونکہ بلو وہ بیوٹیفولی چینج ہوتا ہے ایک لائن جو ہے جو ڈیفائنڈ لائن ہوتی ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مرڈ ہو کے ختم ہوتا ہے اسی طرح انسانوں میں کانٹینیوم ہے انسانوں میں میں آئیڈنٹیفائی کر کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ this one is extrovert and this one is introvert وہ بھی ایک کانٹینیوم ہے ہم کانٹینیوم پہ کہاں لائے کرتے ہیں وہ ہمیں اس طرح پتا چلتا ہے کہ جب آپ یا میں بہت تھک جائیں کیا ہم اپنی اینرڈی ریگین کرنے کے لئے کسی دعوت یا پارٹی یا ہلے گلے والی جگہ پہ جائیں گے کیا ہم کسی لائیبرری میں جائیں گے کیا ہم بیچ پہ جائیں گے آرام سے بیٹھ جائیں گے کیا ہم اپنی فیملی میں جائیں گے یا سو جائیں گے یہ چیزیں دفائیں کرتی ہے یہ دپینڈ کرتی ایک extrovert فیملی کو یہاں پہ ایک مند رکھ جائیں گے یہاں پہ ہم لوگ تو تھوڑا سا پاوز لیتے ہیں ایک کال ہے اس کے بعد اس دسکاشن کو کنزنیو کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام علیکم گر ہیلڈی مورننگ کون بات کر رہے ہیں محمد اکرم گجرامالہ سے جی اکرم صاحب کیسے ہیں اللہ پاک اکرم ہے ڈاکٹر رفیت صاحب آپ خریت سے ہیں ہاں جی بلکل ٹھیک 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 فرمائے آپ کا پروگرام اس لحاظ سے منفرد ہے کہ معاشرے کے مختلف پیلوں کو ٹاپک کے لئے جریعے وجاگر کرتی ہیں جس میں ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل کو سمجھنے بہت آسانی ہوتی ہیں یقین یہ وقت کی ضرورت ہے اگر گزرتے حالات میں اپنے آپ کو ڈال کر ایک اچھے معاشرے کا احتمام کریں تو اور جس طرح سے وہ آج کا ٹاپک ہے ان کے روشن پیلوں کو بغور کریں تو ہمیں اس چیز کی اشار ضرورت ہے اللہ تعالی نے جب انسان کو بھیجا تو سب سے اہم چیز جو ہمیں دے کر بھیجی وہ ہے اشرف المخلوق یعنی ہم تمام چیزوں سے افضل اللہ تعالی یہ دنیا ہمارے فائدے کے لئے بنائی ہے اور ہماری رہنمائی کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جن کی زندگی اسوائے حسنہ اور ہمارے لئے روشن مثال ہیں اگر ہم ان کے طریقے اپنا ہیں تو یقین یہ دنیا ہمارے لئے جنت ہے اگر کوئی نقصان ہے تو وہ ہماری اپنی غلط سوچ اپنا غلط رویہ اور اپنے غلط طریقے ہیں اگر جہالت کے غلط طریقے سیکھیں گے تو وہ ہمارا اپنا نقصان ہے اللہ تعالی نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے اگر ہم خود ہی ایک گھڑا اگر ہم سوری آپ کے بات انٹراب کر رہی ہوں بڑے اوپر اوپر سے آپ بات لے کے جا رہے ہیں انہوں انہوں نے نٹشل میں یہ کہا ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سادگی سکھائی بلکل سادگی سکھائی اور سادگی میں جو ہے وہ چونکہ بناوٹ نہیں ہے تو اس میں وہی والی بات ہے جو ہمارے پہلے کولر نے کہا تھا کہ دوبارہ مٹی کی ہانڈیوں میں کھانا شروع کر دیں خوراک کو ضائع نہ کریں ایک دانہ چابل کا سٹون ایج کہتے ہیں ہم لوگ اس ایریا میں اس ایرہ میں واپس جائیں نہیں نوٹ سٹون ایج آپ اس دنیا کے فائدے اٹھائیں جو سائنس کی ترقی ہوئی ہے جائز طریقے سے اس کے تو فائدے اٹھائیں سائنس نے پینسلین بنائی ہم جج نہیں کر پاتے اکرس صاحب کیا آپ جج کر پاتے ہیں کہ یہ چیز ابھی کے لئے صحیح ہے اور بات کے لئے صحیح نہیں ہوگی آپ کوئی چیز میں فائدہ نظر آ رہا ہے کوئی بھی جج کر پاتا ہے مثلا نیوکلر پلانٹس کسی بھی وقت کے لئے صحیح نہیں ہے آخر یہ بنائے کس لئے اگر انہوں نے بنائے ہیں انرڈی کے لئے کہ ہمیں انرڈی ملے تو بہت کم ملکوں میں اس کا استعمال انرڈی کے لئے ہو رہا ہے کہ صرف انرڈی کے لئے ہو رہا ہوں زیادہ تر جگہوں پہ تو یہ اگر آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں نوشن صاحب ہم بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ اگر کسی ملک نے اٹمیف ٹکنولوجی حاصل کی تو اس میں نفثان بہت زیادہ ہے انسانی نفثان کا زیادہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو بھی ہمارے انرڈی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں یا جو دیسی طریقے اس کو اپنا ہے تو ہماری صحیح کے لئے بھی اچھا رہتا ہے اور آنے والی زندگی کے لئے بہت بہتر رہتا ہے اور ہمیں نقصانات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تینکیو سو مجھ اکران بڑی ہی وزڈم بھری کال تھی بڑی اچھے کال